اگر آپ ایمازون کمپنی کے مالک جیف بیزوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے وہ دنیا کا امیر ترین انسان بنا تو یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا اسلام علیکم میں ہوں تنزیل نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اے بی ایس شو جیف بیزوز کا پورا نام جیفری پریسٹن جارگینسن ہے اور وہ بارہ جنوری انیس سو چونسٹھ کو امریکہ کی ایک ریاست نیو میکسیکو کے البکر کی علاقے میں پیدا ہوا جیف کی پیدائش کے وقت اس کا والد ٹیڈ جارگینسن موٹر سیکلوں کی دکان کا مالک تھا جبکہ اس کی سترہ سالہ والدہ ہائی سکول سٹوڈنٹ تھی ٹیڈ جارگینسن سے طلاق لینے کے بعد جیف کی ماں نے مائک بیزوز نامی ایک شخص سے شادی کر لی اور یوں چار سالہ جیف کو اپنے نئے والد کا نام ملا اور اسے جیف بیزوز کے نام سے پکارا جانے لگا اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کے نیچے موجود سبسکرائب بٹن دبا کر بیل آئیکن کو دبا دیجئے جیف پڑھائی کے معاملے میں ہمیشہ سے ہی ایک ذہین طالب علم تھا اور سکول جانے کے ساتھ ساتھ وہ مکڈانلڈ میں مارننگ شفٹ میں کام بھی کیا کرتا تھا تاکہ وہ اپنے روز مرہ اخراجات کو پورا کر سکے جیف نے 1986 میں پرنسٹن یونیورسٹی سے 4.2 جی پی اے حاصل کرتے ہوئے اپنی تعلیم مکمل کی تو اسے بیل لیب اور انٹل جیسی بڑی کمپنیوں سے نوکری کرنے کی آفر ہوئی لیکن اس نے فٹیل نامی ایک سٹارٹ اپ کمپنی میں کام کرنا پسند کیا اس کمپنی میں اس نے متعدد حیثیتوں میں کام کیا اور بلاخر 1990 میں اس نے فٹیل کو چھوڑ کر دی ای شاہ اینڈ کو نامی ہیج فنڈ کمپنی کے لیے کام کرنا شروع کر دیا دی ای شاہ اینڈ کو میں بھی اس نے تقریباً چار سال کے لیے کام کیا جس کے بعد اس نے 1993 کے آخر میں اپنی خود کی آن لائن کمپنی سٹارٹ کرنے کا سوچا جیف ایک ایسی ویب سائٹ تخلیق کرنا چاہتا تھا جہاں آن لائن مختلف کتابیں بیچنے کے لیے پیش کی جائیں اور یوں دریائے ایمازون کے نام پر ایمازون ڈاٹ کام کی ویب سائٹ وجود میں آئی جیف نے ایمازون ڈاٹ کام کا بزنس پلان نیو یارک سے سی ایٹل جاتے ہوئے ترتیب دیا اور بالاخر پانچ جولائی 1994 کو اس نے اپنے والدین کے تین لاکھ ڈالر اور کئی انویسٹرز کی رکوم اس پروجیکٹ میں انویسٹ کر دی اگرچہ جیف انویسٹرز سے رقم تو لے رہا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے وہ سب کو خبردار کر رہا تھا کہ کمپنی کے ستر فیصد چانس دیوالیا ہونے کے ہیں لیکن یہ جیف اور انویسٹرز کی خوش قسمتی تھی کہ ایمازون ڈاٹ کام دیوالیا نہ ہوئی اور اپنی شروعات کے چار سال بعد ہی اسے صرف کتابیں فروخت کرنے کے وجہے میوزک اور ویڈیوز بیچنے والی ویب سائٹ میں تبدیل کر دیا گیا اور اسی سال کے اختتام تک ایمازون ڈاٹ کام پر عام صارفین کے استعمال کی زیادہ تر اشیاں بھی بیچی جانے لگیں اگرچہ ایمازون ڈاٹ کام کے ابتدائی بزنس موڈل کو دیکھتے ہوئے کئی نکادوں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ یہ ویب سائٹ زیادہ عرصہ تک نہ چل پائے گی اور جلد ہی مادی کا حصہ بن کر رہ جائے گی لیکن جیف کی ثابت قدمی نے اسے ایک منافع بخش کمپنی میں تبدیل کر دیا اسی طرح سال دو ہزار میں ایمازون ڈاٹ کام دیوالیا ہونے کے قریب قریب تھی کہ جیف بیزوز نے کمپنی کے کئی ڈسٹریبیوشن سینٹر بند کرتے ہوئے کمپنی کے چودہ فیصد ملازمین کو فارغ قرار دیا اور ایمازون ڈاٹ کام کو دوبارہ ایک منافع بخش کمپنی میں تبدیل کر دیا آج ایمازون ڈاٹ کام صارفین کو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی اشیاں فروخت کر کے جہاں کروڑوں ڈالر کمار ہی ہے وہیں اس کی ایمازون ویب سرویسز کو دنیا کا سب سے بڑا کلاوڈ انفرسٹرکچر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے ایمازون ڈاٹ کام کی ویب سائٹ کے بدولت ہی جیف بیزوز کو جولائی دو ہزار سترہ میں دنیا کا امیر ترین شخص بننے کا اعزاز حاصل ہوا اسی طرح دو ہزار اٹھارہ کے فوربز میکزین کے مطابق اسے جدید دنیا کا امیر ترین شخص ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے کیونکہ جدید دور میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی شخص کی دولت نے ایک سو ارب ڈالر کے ہنسے کو عبور کیا ہو اور جنوری دو ہزار انیس کے عداد و شمار کے مطابق اس وقت جیف بیزوز کی دولت ایک سو سینتیس ارب ڈالر ہے جبکہ بل گیٹس پچانوے ارب ڈالر اور وارن بافٹ چوراسی ارب ڈالر کے ساتھ دنیا کا تیسرا امیر ترین انسان شمار کیا جاتا ہے ایمازون ڈار کام کی کامیابی کے بعد جیف کئی اور کمپنیوں اور پروجیکٹس پر بھی کام کر رہا ہے جن میں بلو اوریجن، ایمازون ویب سرویسز ایمازون کنڈل اور بیزوز ایکسپیڈیشن وغیرہ شامل ہیں اسی طرح کمپیوٹر کے شعبے کے علاوہ وہ کئی فلاحی منصوبوں پر بھی کام کر رہا ہے اور مشہور امریکن اخبار دی واشنگٹن پوسٹ بھی جیف بیزوز ہی کی ملکیت ہے جسے اس نے دو ہزار تیرہ میں خریدا تھا اگر اس کے پبلک امیج کی بات کی جائے تو اس معاملے میں امریکی عوام میں اس کے متعلق ملے جلے تاثرات پائے جاتے ہیں میڈیا اکثر اوقات اس کے بارے میں یہ تاثر دیتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی بے نیاز اور سخت بوس ہے جبکہ کئی جگہوں پر اسے ایک نرم دل اور خدا ترس انسان بھی دکھایا جاتا ہے جیف کا اپنے ماتہتوں کے متعلق رویہ اور اس کے دل کے حالات کے بارے میں تو شاید ہم کبھی نہ جان پائیں کہ وہ واقعی ایک خدا ترس انسان ہے یا نہیں لیکن جیف بیزوز کے بارے میں ایک بات یقینی ہے کہ آج سے بیس سال پہلے کا جیف فیشن سے اس قدر وابستہ نہ تھا جیسا کہ وہ آج ہے اگر آپ جیف بیزوز کی پرانی ویڈیوز دیکھیں گے تو اکثر اوقات وہ آپ کو بے ڈھنگے لباس میں ملبوس نظر آئے گا لیکن آج کا جیف بیزوز ڈیزائنر کلوز پہنتا ہے اور کئی لوگوں کے لیے ایک رول مارڈل ہے میں امید کرتا ہوں جیف بیزوز کے متعلق یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے نیچے موجود سرخ رنگ کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ مستقبل میں جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو پوسٹ کروں آپ کو اس کے متعلق اطلاع مل سکے مجھے تنزیل نیازی کو فیلال اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ